مرحبا بھائیس ویڈیو آب تھی لے کے ہیں بیسٹ کار اندر پانچ لاکھ کی جو کار ملتی ہے بھارت میں دوزہ چوبیس کی بات آگ ہوتا ہے جنہا پاکستان بھائی پانچ لاکھ میں میں کہہ تو ایک چوانی کیا ایک کچھ بھی آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا میرہان کے لاؤہ تو پانچ لاکھ کی ہم بات کریں گے بھارت کے اندر جو بہت ہی یونیک اور سپورٹ کار ملے گی دوزہ چوبیس کی بات کریں گے بھائیس ویڈیو کو زلدی سے شروع کرتے ہیں دوزہ پہلے نمبر پہ ہے ماروٹی سوکی آلٹو کیٹن آلٹو کیٹن ایک افائیتی گاڑی تو ہے ہی اس کے ساتھ اس میں اچھی کھا سے پیچر مل جاتے ہیں گوڈ لوکنگ گاڑی ہے پہلے بھی اچھی کھا سی بکٹی بھی لوگ پسند کر رہے ہیں تو اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے یا پھر چھوٹے شہر میں چلانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا آپشن بن جاتا ہے اس میں آپ کو ون لیٹر پیٹرول انجن ملتا ہے جو کی کافی ہے جو پائن ہنجن ہے اور مائلیج بھی آپ کو چھپی سے تیس کلومیٹر کی دے دیتا ہے ویسے کمپنی تو بہت زیادہ کلیم کی ہے لیکن میں آپ کو ریال وائلے بتا رہا ہوں یہ آپ کو پیٹرول اور سی این جی دونوں میں مل جائے گی اگر آپ کا بینٹ ہے پانچ سے چھے لاکھ روپے تو بیس ویرینٹ سے شروع ہو کے آپ کو میڈل ویرینٹ تک یہ مل جائے گی بیس ویرینٹ کا پرائز بتا رہتا ہوں چار لاکھ 38000 روپے ہے ایل ایک ٹائی کا جو کی پانچ لاکھ 30000 روپے تک اگر آپ تھوڑے سیسے چاہتے ہیں تو وی ایک سری ویرینٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پر ہے ماروتیس جو کی ایسپریسو اگر آپ کا بیٹر زیادہ ہے اور اچھے ہیڈروم والی گاڑی کریدنا چاہتے ہیں تو ایسپریسو بھی اچھی گاچی دیکھتی ہے ہے اگر آپ نے اسے تھوڑا سا آلٹر کروا لیں تو ڈلوالے ہیں تو اور بڑیاں دیکھتی ہے اس میں بھی آپ کو 1 لٹر پیٹرول انجن ملتا ہے وہی جو کیٹن میں ملتا ہے مائلے بھی 22 سے 26 کی ایمکل کی مل جاتی ہے پیٹرول اور تین جی میں بھی اویلیبل ہے اب چھوٹی گاڑی ہے اور ٹائٹ سٹیز میں چلانے کے لیے اچھا اپشن ہے اگر آپ اکیلے گاڑی چلاتے ہیں تو بھی یہ کافی اچھا اپشن بن جاتا ہے اگر پرائز میں بات کریں تو بیس ویریڈ LXI کا پرائز ہے پانچ لاکھ روپے اور ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ ساڑھ تک یہ آن روڈ پڑتی ہے اگر آپ کا بیئر ٹھوڑا زیادہ ہے تو آپ LXI کی طرف بھی جا سکتے ہیں اس نمبر پر ہے رینو کی قویڈ دوستو رینو کیڈ شروع سے ہی لوگ پسند کر رہے ہیں اگر آپ ماروٹی گاڑی نہیں لینا چاہتے تو اس بیئر میں پانچ لاکھ میں رینو کیڈ ایک اچھا اپشن ہے اس میں بھی آپ کو 1 لٹر پیٹرول انجن ملتا ہے 20 سے 22 ایم پیل کی مائلے ملتی ہے بس یہ ہے کہ اس کی سرمیس خوڑی سی مہنگی آپ کو پڑے گی as compared to ماروٹی سلوکی باقی پیٹرول میں یہ ایویلیبل ہے باقی اگر آپ کا بیجٹ تھوڑا زیادہ ہے تو میڈل ویریٹ لے سکتے ہیں rxl optional اور پرائیس پانچ لاکھ روپے پڑے گا پرائیس پانچ لاکھ روپے ہے ڈیلی ایک شروع اور اون روڈ سالے پانچ لاکھ بھی پڑ جائے گی اگر آپ تھوڑی بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں نئی بھائی مجھے چھوٹی گاڑی سے میرا کام نہیں چل رہا تو آپ سیلیریو کی طرف جا سکتے ہیں سیلیریو میں بھی آپ کو وان لیٹر پیٹرول اینجن ملتا ہے گاڑی کی لک اپ تھوڑی سی چینج کر دی گئی ہے تھوڑی گوٹ لکنگ گاڑی ہے لوگ پسند بھی کر رہے ہیں اگر آپ کا بجل بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو آپ سیلیریو کی طرف جا سکتے ہیں پیٹرول اور سی این جی دونوں میں ایویلیبل ہے 23 سے 26 کی ایم پیل کی مائلے آپ کو مل جاتی ہے ڈسکاونٹ مل جائے گا تو آپ کے لئے اور زیادہ اچھا ہو جائے گا تو آپ اس کا VXI variant بھی بائی کر پائیں گے پانچوے نمبر پر ہے ٹاٹا تیاغو ٹاٹا تیاغو ٹھوڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں ٹھوڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں ٹاٹا تیاغو بھی ایک اچھا option ہے 4 star rating ملتی ہے انجل اس میں 1.2 لٹر میں ٹرول انجل ملتا ہے جو کی زیادہ پاور دیتا ہے ایٹی ٹو بھی ایٹی کی پاور دے دیتا ہے 17 سے 20 کی ایم پیل کی مائلے ملتی ہے اس میں ٹرول اور سی این جی دونوں میں ایویلیبل ہے فائز اس کا پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ کو پڑھتا ہے وہ سستی کاس ہے بھارت کے اندر 6 لاکھ روپے تک ہی آپ کو اونڈوڈ مل جائے گی اگر آپ اس کے 20 تیاغوڈ لگا کے چلیں تو اگر آپ کو ماروٹی کی کاری لینی ہے تو اگنز بھی اچھا آپس بن جاتا ہے اس میں بھی آپ کو 1.2 لٹر پیٹرول انجل ملتا ہے پیٹرول اور سی این جی دونوں میں ایویلیبل ہے انٹیریر بھی ٹھیک تھاک ہے اور اچھیرر کافی اچھا ہے اس گاری کا 1.2 لٹر پیٹرول انجل ملتا ہے پیٹرول اور سی این جی دونوں میں ایویلیبل ہے اور 20 تے 23 کی ایم پیل کی مائلے مل جاتی ہے ٹرائز کا 5 لاکھ اسیزار روپے ہے دیس سے تیس دار روپے ڈسکاؤنٹ آپ کو مل ہی جائے گا اس کا بھی سگما ویڈن کا میں نے فرائز آپ کو بتایا ہے تو یہ گاڑیاں تھی جو کی پانچ سے چھے لاکھ روپے میں آپ کو ملیں گے اگر آپ تھوڑا یہاں بات کیجئے بارت کے اندر بارت کے اندر پانچ سے چھے لاکھ تک آپ کو ایزی لی اولی بے کار مل جاتے ہیں جاتے ہیں مروتی سرزوکی لے لیں یا مروتی پاکستان کی بات کیجئے پاکستان وہ ایک کروڑا ہے اور پاکستان نے کافی بدنام کا گراغ دیا شیئروں کو اور اترے پانچ لاکھ چھے لاکھ میں گاڑی نہیں ملتی پاکستان میں بجر چھبیس ستائیس لاکھ یا اٹھائیس لاکھ یا ایک کروڑ ہونا چاہیے تب جا کے آپ یہ گاڑی بائے کچھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں دیکھیں اور اگر دیکھیں بھائی بھارت میں کیوں چیپ ہیں ان کے اچھی ہیں وہاں کے ایک نومک اچھی ہے وہاں پہ ڈالر سستا ہے پاکستان میں ڈالر بہت مہنگ ہے پاکستان کو بھائی پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے کوئی تو پاکستان کی نہیں ہے لوگ پاکستان پہ تھو تھو کرتے ہیں اور اگر میں دیکھوں نہ بھائی بھارت کی میں کہتا ہوں کہ افغانستان اور بھارت ایک جیسے بھائی بھائی ہیں مدل ہے ہمارے گوانڈی ملک ہو کی بھی ہمسایہ ملک ہے اور ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا ہے ہماری عوام کہتی ہوں دشمن ہیں ٹائرز ہیں یہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک اعواب پھلائی گیا اور میں بھائی یقین کریں میں اتنا شوق ہوں کہ یار کہ بھارت کے اندر گائیس بھارت کے اندر اتنی چیپ سستی کارس ملتی ہیں پانچ لاکھ کے آپ کو تین یا دو لاکھ میں بھی آپ کو اچھی کار ملے گی جس کی اچھی سرورت ہے جس کا دیکھیں انہوں بتائیں کہ سی این کارس ہیں پاکستان میں میں کہتا ہوں بھائی کچھ بھی نہیں آگا تو آئی ہو ماں سے بیٹ کہ آپ نے دو ویڈیو انجوائے کی ہوگا ماں چینل ہے پسٹرم ویڈیو کیا لائک ہے سبسکرائب کریں اور آپ کس سرکی ویڈیو چاہیے ہیں سوشل ویڈیو بتائیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جے ہیں